السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پنجاب کے نوجوانوں کو کنیڈا پھجوایا جائے گا اہم ترین اپ ڈیٹ سندھ گورنمنٹ کا ایک بڑا زبادہ دس فیصلہ پاکستان میں پہلی دفعہ اسازہ کے لئے ٹیچنگ لاسنس کا اجراہ پیپر کیسا ہوگا پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ زبادہ دس فیصلہ ہے سندھ گورنمنٹ کا فرش ٹائم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یہ پیپر اس کے علاوہ جی جو ہمارے اس وقت حاضر سرویس ملازمین ہیں پنشنرز ہیں اور فیملی پنشنرز ہیں ان کے لئے تشویشنا خبر کہ یہ جو سمبری آلریڈی اپروب ہو چکی تھی میں تو اپنی ہر ویڈیو میں کہتا تھا کہ یہ پینڈنگ میں ہے یہ ختم نہیں ہوا مسئلہ اور یہ اب دوبارہ اٹھ گیا ہے رحمان علی باجوہ صاحب نے اس سے متعلق ایک تشویشنا خبر سے آگاہ کر دیا اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے جو اچھی خبر ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ پنجاب کا روشن اور مصبت چیرہ یہ گورنمنٹ آپ پنجاب کی افیشل ویب سائٹ پہ ہے ان نوجوانوں کو روزگار کے لئے کینیڈا بھجوائے جائے گا یہ جو صبحی کابینہ کا تھرٹی فائیوہ اجلاس تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کا آگے جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہیں وہ ابھی آنا باقی ہیں اس سے متعلق آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے ٹیچنگ جو لاسنس ہے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے اب جو سندھ حکومت ہے انہوں نے اس کو لازمی کرا دیا ہے جو نئے ٹیچر بھرتی ہوں گے ان کے لئے اس کا اب باقیدہ پیٹرن بھی آگے ہے پیپر پیٹرن یہ کیسا ہوگا جو ایک سیمپل پیپر ہے وہ اس کا پورا آگے ہے یہ سیمپل پیپر ہے جی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا یہ سادہ سا ٹیسٹ ہے اور یہ اب کمپلسری ہے جو نئے ٹیچر بھرتی ہوں گے ان کو یہ لازمی ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا اور اس کے لئے کون اپلائی کر سکتا ہے یہ خود انہیں نے بتایا ہے جو سندھ گورمنٹ کے افیشل ویب سائٹ ہے کہ ٹیچر لسنس کا امتحان دینے کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں ایڈیوکیشن کی ڈگری رکھنے والے امیدوار یہ امتحان دے سکتے ہیں لیکن اب جو نئے اساس بھرتی ہوں گے وہی بھرتی ہوں گے جن کے پاس یہ ٹیچنگ لسنس ہوگا یہ کس نے بتایا ہے جو وزیر تعلیم ہیں رینا حسین صاحبہ نے یہ ریسینٹلی انہوں نے پریس کنفرنس کیا ہے یہ دیکھیں اور اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ لازمی ہے اب اس کے بغیر ٹیچر بھرتی نہیں ہوں گے اچھا جی رحمان علی باجوہ صاحب نے کر رات گئے آگاہ کیا ہے کہ یہ جو سمری تھی یہ اب دوبارہ چار جنوری کو خاتل دیا گیا ہے اور اس کی اب دوبارہ اپروول ہوگی آپ کو معلوم ہے ہم کئی ویڈیوز پر بنا چکے ہیں کہ یہ جو ہماری صاحب کا حکومت تھی اس نے اس کا اپروول دی تھی یہ آپ کے سامنے جو اس وقت سمری ہے یہ کیابنٹ نے اس کے اپروول دی تھی اب اس کے بعد کیا ہوا یہ جو اوپر والی سمری ہے یہ پرائم نیسٹر کے سامنے بھیجی گئی اور پرائم نیسٹر نے جو اس وقت کی پرائم نیسٹر ہیں کیر ٹیکر پرائم نیسٹر انہوں نے لارڈویین سے اس سے متعلق اپنی رائے لی تو لارڈویین نے کہا کہ جی اس کے یہ جو پوائنٹس ہیں اس پر ہم کتنی آل لیڈی ویڈیو بنا چکے ہیں کہ اس کے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ جو سرکاری ملازمین کی حقوق ہیں ان کو کم کر رہے ہیں یہ تو لارڈویین نے یہی کہا جو آل لیڈی کوئی سرکاری ملازمین ہیں پنشنرز ہیں ان کو جو اس وقت مرات ملی ہوئی ہیں آپ ان کو کم نہیں کر سکتے جبکہ آپ یہاں پہ سب سے پہلا دیکھیں کلکولیشن کا جو گراس پنشن کا فارمولہ ہی ہے یہ چینج کر رہے ہیں تو اس پہ میری آل لیڈی ویڈیو موجود ہے کہ کتنا بھاری نقصان ہوگا آپ ابھی جو ہماری رننگ بیسک ہوتی ہے اس کے اوپر ہمیارا کمیوٹ بنتا ہے پنشن بنتی ہے تو یہ تھرٹی سکس منت کی جو ایوریج ہے اس کے اوپر یہ کلکولیشن ہوگی تو یہ تو جس وقت پنشن بنتی ہے اس سے بھی آدھی رہ جائے گی ارلی ریٹائرمنٹ پلنٹیز ڈال دی گئی تھی یہ چھین پوئنٹ ہیں اور کوئی ایک بھی سرکاری ملازمین کی حق میں نہیں ہے تو لارڈوین نے اس کو ابجیکشن کیا تھا لیکن جی ابھی دوبارہ کل ہی رمان علی باجوہ صاحب نے بتایا ہے کہ جی اس کی اب دوبارہ اپروول ہوگی تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے پہلے گورنمنٹ اس کو لاغو کرنا چاہ رہی ہے کیوں ابھی ریسینڈلی دیکھیں پنجاب کے اندر یہ جو کنٹیبورٹی سسٹم ہے اس کا نوٹفکیشن یہ آٹھ جنوری کو آیا ہے یہ نوٹفکیشن یہ بھی تو کیا ڈیکر گورنمنٹ ہی کر رہی ہے نا جی یہ یہ آٹھ جنوری کے بعد آپ پنجاب کے اندر جو بھی سرکاری ملازمین بھرتی ہوں گے نئے بھرتی ہوں گے وہ اس سی پی فنڈ کے تعد بھرتی ہوں گے آر لیڈی یہ کی پی کے میں رائج ہو چکا ہے تو یہ تو جواز کچھ لوگ خوشفہمی کا شکار ہیں جی کہ یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کر نہیں سکتی بھائی یہ پنجاب کے اندر بھی یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ نہیں کیا ہے اور کی پی کے اندر بھی یہ سی پی فنڈ جو لاغو کیا ہے کنٹیبیوٹری سسٹم لاغو کیا ہے یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ نہیں کیا ہے اب یہ پنجاب فیڈل گورنمنٹ بھی یہ تو لائیں گے سی پی فنڈ کا تو جو ہے یہ قانون آئے گا اب ملک پر کے اندر جو نئے بھرتی ہوں گے وہ اسی طریقے سے بھرتی ہوں گے اور یہ سمجھو یہ پرائیوٹائزیشن ہے جو یہ جس طریقے سے پرائیویٹ ادارے ہیں وہ جس طریقے سے پینشن دیتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں بہت سارے پرائیویٹ ادارے ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ سرکاری جو ملازم ہوتا ہے اس کی تنخواہ سے کٹوٹی ہوتی ہے اور ادارہ اتنے حصہ ڈالتا ہے اس کو کہیں انویسٹ کیا جاتا ہے اور وہی پینشن ہوتی ہے اس میں یاد رکھیں فیملی پینشن ختم ہو گئی ہے فیملی پینشن نہیں ہو گی لیکن جو اس وقت ہمارے حاضر سروس ملازمین ہیں جو اس وقت ہمارے پینشنرز ہیں ان کو اس نوٹفکیشن سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اس سے یہ والا جو سمبری جو وفاق کی آ چکی ہے اسی طرز کی سمبریاں جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں وہ کر چکی ہیں یہ اس وقت جو حاضر سروس ملازمین ہیں ان کے لئے ہیں اور جو اس وقت ہمارے پینشنرز پینشن لے رہے ہیں ان کے لئے ہیں ہاں اس میں جو فیملی پینشن ہے وہ ختم نہیں ہوگی جو اس میں آگے لکھا ہوئے جی فیملی پینشن صرف دس سال ملے گی فیملی پینشن یہ کلیر لکھا ہوئے کہ یہ جو فیملی پینشن ہے یہ جو اس وقت حاضر سروس جو پینشنرز فیملی پینشن لے رہے ہیں ان کی نہیں جو نئے فیملی پینشنرز بنیں گے اس سمبری کے بعد جو نوٹفکیشن آئے گا فنانس ڈویین کا اس پہ یعنی کہ یہ سمبری تو اپروف ہو چکی ہے اب دوبارہ اس کے اپروفل آئے گی اس کے بعد جو جب بھی نوٹفکیشن آتا ہے اس کے بعد جو فیملی پینشنر بنے گا اس کی فیملی پینشن دس سال بعد باندھ ہو جائے گی لیکن جو اس وقت حاضر سروس ملازمین ہیں ان کے اوپر یہ جو کلکولیشن کا فرمولہ ہے یہ بالکل اس وقت جو حاضر سروس ملازمین ہیں ان کے اوپر لاغو ہوگا جب بھی یہ نوٹفکیشن آ جائے گا وہ خشق قسمت ہوں گے جو اس سے پہلے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیں گے ارلی ریٹائرمنٹ پلانٹیز کا بالکل ان کے اوپر لاغو ہوگا جو اس نوٹفکیشن کے بعد ریٹائر ہوں گے فیوچر انکیریز ان پینشن اس میں جو اس وقت پینشنر ہمارے ہیں وہ بھی متصر ہو سکتے ہیں فیملی پینشنر نہیں باقی پینشنر فیملی پینشنر پینشن انکیریز میں متصر ہو سکتے ہیں لیکن جو اگلا پہلے پہلے پینشنر ختم کرنے والے دس سال بعد اس سے متصر نہیں ہو سکتے لیکن یہ جو پہلے پینشنر ہے زیادہ پینشن بڑے گی نہیں اور جو زیادہ جو اگر بڑے گی تو وہ اڑھاک ہوگی اس سے تو سارے پینشنر متصر ہو سکتے ہیں اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے اور جو جو کمٹیشن ہے جس کو آپ ٹونٹی فائی پرسنٹ پہ لائے جارہے ہیں سو تھرٹی فائی پرسنٹ ہے یہ بھی اس وقت جو حاضر سروس ملازمین ہیں وہ اس سے ضرور متصر ہوں گے اس کا کوئی بھی ایک پوائنٹ ایسا نہیں ہے ملٹیپل پینشن ختم ہو جائے گی اینویل انکریز ان پینشن یہی جو تھا جو میں آپ کو بتا رہا تھا اوپر اینویل انکریز پینشن جو ہے یہ مہگائی کے تناسب سے وہ کہہ رہے ہیں جی ہوگی اور دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوگی اگر دس پرسنٹ سے زیادہ ہوگی پینشن بڑے گی تو وہ اڑھاک ہوگی تو یہ سارے پوائنٹ اس وقت جو ہمارے پینشنر ہیں وہ بھی اس سے متصر ہوں گے فیملی پینشنرز کی بھی اس انکریز میں تو متصر ہوں گے لیکن جو فیملی پینشن دس سال بعد ختم ہو جائے گی وہ نئے فیملی پینشنرز کو لیے ہوں گی امید ہے ڈیٹیل سے سمجھ آگی ہوگی اگر اس سے متعلق اور کچھ اپ ڈیٹ آئے گی تو ضرور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے چینل پہ نہیں ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ